عمران خان اور ان کی تیسری اہلیہ بشہ بی بی کی گرفتاری کے بعد علیمہ خان کی پارٹی معاملات میں مسلسل مداخلت سے پی ٹی آئے اندرونی اختلافات کا شکار ہو گئی ہے پارٹی رہنما حماد ازر کے اسنیفے کو بھی اسی مداخلت کی خلاف رد عمل قرار دیا جا رہا ہے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اپنے بھائی کی گرفتاری کے بعد علیمہ خان پارٹی چیئرمنشپ حاصل کرنے کے لیے کوشہ ہیں روز نامہ امت کی ایک ریپورٹ کے مطابق آج گل سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے جیل میں ملاقات کرنے والے رہنماؤں کے ذریعے علیمہ خان کو سخت پیغام بھیجا ہے کہ وہ پارٹی معاملات میں مداخلت نہ کریں پی ٹی آئی زرائے کا کہنا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے علیمہ خان نے اسلام آباد میں موجود پارٹی کے مرکزی ڈفٹر کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہیں وہ تقریباً روزانہ پارٹی سیکیٹریٹ آ کر بیٹھ رہی ہیں اور مختلف احکامات بھی جاری کر دی ہیں زرائے کے مطابق پی ٹی آئی میں کسی کی مجال نہیں کہ علیمہ خان کا حکم دسلیم کرنے سے انکار کریں سب ڈرتے ہیں کہ وہ عمران خان کی بہن ہیں اور کسی صورت ان کی حکم عدولی نہیں کی جا سکتی دوسری جانی تحریک انصاف کے چند سینئر ٹرین رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان نے جیل میں خود سے ملاقات کرنے والے رہنماؤں کے ذریعے علیمہ خان کو پارٹی کے اندرونی معاملات سے دور رکھنے کی حدایت کی ہے یہ معاملہ کور کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوا عمران خان سے ملاقات کرنے والے چند رہنماؤں نے ان کا پیغام عمر ایوب کو بھی پہنچایا ہے ان کے مطابق خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ علیمہ خان اور عمر نیازی دونوں کو پارٹی معاملات سے دور رکھا جائے کیونکہ بانی پیٹی آئی سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان کے مداخلے سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے کہا جاتا ہے کہ بانی پیٹی آئی علیمہ خان اور عمر نیازی کے حوالے سے عمر ایوب کو پہلے بھی زبانی ہدایات دے چکے تھے لیکن عمر ایوب نے ان ہدایات کو علیمہ خان تک پہنچانے سے گریز کیا آب عمران خان نے شخصی سے عمر ایوب کو پیغام دیا ہے کہ علیمہ خان کے حوالے سے ان کی ہدایات پر عمل کیا جائے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی کے کسی معاملے یا فیصلے پر علیم خان کو ریپورٹ نہ کیا جائے ہمار ازر کے استیفے کو بھی اسی معاملے سے جوڑتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وہ پارٹی معاملات میں علیم خان اور عمر نیازی کی مداخلت پر ناراض تھے اور انہوں نے عمران خان کو اس حوالے سے پیغام بھی بھیجوایا تھا یاد رہے کہ عمر نیازی دراصل عمران خان کے قریبی عزیز بھی ہیں اور ان پر پارٹی ٹک ٹو کی فروخت اور لینڈین کے الزامات بھی آئیت کے گئے تھے واضح رہے کہ حماد ازر نے پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت سے اچانک استیفہ دے دیا تھا اس کی وجہ انہوں نے بظاہر یہ بتائی تھی کہ وہ مفرور ہونے کی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پا رہے لہٰذا بہت سوچ اور ویچار کے بعد تحریک انصاف پنجاب کی صدارت اور جنرل سیکرٹری کے اپنے عہدے سے استیفہ دے رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پنجاب میں پارٹی قیادت کا گراؤن پر موجود ہونا اور عمران خان تک براہ راست رسائی ہونا ضروری ہے تہاں حماد ازر کا استیفہ قبول نہیں کیا گیا پارٹی چیئرمن بیریسٹر گوھر علی خان کے ایک سیکان پر کہا گیا ہے کہ حماد ازر کے استیفے کو عمران خان کے سامنے رکھا گیا اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اسے منظور نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جب علیمہ خان کے خاندانی ذرائع سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان نے علیمہ خان کو پارٹی معاملہ سے دور رکھنے کی ہدایت کی ہے تو بدایا کہا کہ علیمہ خان ہی اسلام آباد میں پی ٹی آئی سیکیٹریٹ کے معاملہ دیکھ رہی ہیں اور ایسا ممکن نہیں کہ عمران خان ان کے خلاف کوئی احکامات جاری کریں ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ان کے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ علیمہ کو پارٹی کا عارضی چیئرمن برانے پر بھی غور ہوا تھا عمران خان کا خیال تھا کہ وہ پہلے ہی جیل میں ہیں بوشتہ بی بی کو بھی سزا ہو چکی ہے ایسے میں پارٹی سنبھالنے کے لیے سب سے موضوع ان کی بہن ہو سکتی ہیں جن کی وفاداری پر کوئی شک نہیں لیکن پھر بوشتہ بی بی کی مخالفت کی وجہ سے اس تدویز پر عمل نہیں ہو سکا یاد رہی کہ نند اور بھاوچ کے تعلقات خوشکوان نہیں ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا